السلام علیکم میرے دوستو میرے عزیزو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو اس وقت میں اپنی زمین میں مجود ہوں جہاں پہ میں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ گرمی کے سبزی لگائی تھی اور وہ سبزی پون کونسی تھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جیسے گرمی کے سبزی ہوتی ہے مرچے ہیں اس کے علاوہ وہ بندی ہے توری ہے کریلا ہے اس کے علاوہ ٹینڈے ہیں بینگن ہے یا لگایے تھے تو سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں خیر ابھی تو ہو گئے نہیں centimeters تو مرچے تو خیر کافی بڑی ہو گئی ہیں تو ابھی میں اس کو تھوڑا تھوڑا سوچ رہا تھا کہ مرچ تھوڑی کیونکہ نکل آئی ہے بڑی ہو گئی ہے اور اس کو ابھی گوڑی کی ضرورت ہے تو ابھی آپ کو گوڑی کر کے بھی دکھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو کے دوسری جو بندی لگائی تھے کریلا لگایا تھا توری لگائی تھے بینگل لگائی تھے وہ بھی خیر اب بھی ہو گئے تو نہیں ہے لیکن ساتھ میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو چلی ہم دیکھتے ہیں اور گوڑی کرتے ہیں مرچوں کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرچ لگائی ہوئی تھی یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں تھوڑے دن پہلے یہ لگائی تھی کھیل بنا کے ان کو لگایا تھا یہ دیکھیں دے سکتے ہیں یہ مرچ لگائی ہری مرچ ہے تو یہ میرچ لگائی تھی اور آگے جو آپ کو کھیل نظر آ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو کھیل نظر آ رہے ہیں یہاں پر کریلا بندی توری اس طرح کی سبزی جو انہا لگائی تھی تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہلکا سا چھوٹا سا بیج یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی نکل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دنوں کے بعد یہ اور اللہ کے فضل سے نکل آئیں گے جس طرح سے یہ ہے تو یہ بھی نکل رہے ہیں تو یہ میں نے گرمی کے یہاں پر سبزی لگا رکھی ہے اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرچیں یہ بڑی مرچ ہو گئی ہے یہ دیکھیں چلی اب ہم اس کی گوڑی کرتے ہیں مرچوں کی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس میں جو جڑی بوٹی ہوگتی ہیں وہ نہیں ہوگیں گی اور دوسرا جو ایکسٹر گاس ہے وہ نہیں ہوگی گا اور اس کی گروہ اچھی ہوگی تو چلی اس کی گوڑی کرتے ہیں یہ میرے پس خورپا ہے جس کو رمبہ بھی کہتے ہیں تو اس لیکے سے ہلکی ہلکی اس کو گوڑی دینی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایکسٹر گاس ہے وہ نہیں ہوگی تو اس طرح سے یہ میں گوڑی کروں یہ دیکھیں جیسے اس کے اندر یہ یہ جڑی بوٹی ہوگی ہے اس کو نکالنے کے لیے میں اس کو گوڑی کروں تو دوستو آپ بھی اپنے گھروں میں سبزی لگائیں گرمی کی سبزی لگائیں تو اس کا فائدہ ہے کہ ایک تو آج کل کی مہنگائی کے دور میں آپ کو سستی پڑے گی اور دوسرا گھر کی لذت ہی کا لاغ ہوتی ہے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرچ کے ساتھ کچھ ایکسٹر جڑی بوٹی ہے اس کو نکالنے کے لیے میں یہ گوڑی کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کو نکال دیا اس کی گوڑی ہو گئی ہے اور اب اس کی گروہ سچی ہوگی جو ایکسٹر جڑی بوٹی ہے وہ نکل چاہے گی تو اس کی گروہ سچی ہوگی تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے مرچ کو گوڑی کی ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ ان کی گروہ جو ایکسٹر جڑی بوٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو یہ تھا چھوٹی سے آج ایک ویڈیو تھی تو میں کام کر رہا تھا سوچا آپ کو بھی اس میں تھوڑا شامل کرتے ہیں تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ